نمشکال میں دیپک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سوال دیکھتے ہیں دوستو کیا کیجری وال کو جیل بھیج کر بھی موڈی اور شاہ کو چین نہیں ملائے اور اگر چین نہیں ملائے تو پھر کیا یہ جو آپریشن ہے کیجری وال امیت شاہ کا یہ اب تک ادھورہ ہے ادھورہ ہے آپریشن اور اگر آپریشن ادھورہ ہے تو کیجری وال کو لے کر گجرات لوبی اگلا فیصلہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں کیجری وال کے ساتھ اب آگے کیا ہونے چاہ رہے ہیں کیا واقعی ہے موڈی سیاست میں بھجال لانے جا رہے ہیں اب جانکاروں کا کہنا ہے کہ کیجری وال کو لے کر موڈی اور شاہ نے نئی بسات بچھائی ہے نئے مہروں کو آگے کر دیا ہے ابھی تک کیجری وال سے ایڈی کے یہ جو ڈائریکٹر ہیں راہل نوین یہ لڑ رہے تھے اور راہل نوین نے جب کیجری وال کو جیل بھیج دیا تو یہ جو لڑائی تھی ایڈی ورسز کیجری وال یہ ختم ہو گئے ان کا ٹاسک پورا ہو گیا راہل نوین کا اب جو نیا مہرہ سامنے امیت شاہ لے کر آئے ہیں موڈی لے کر آئے ہیں وہ یہ سا ہے دلی کے لیفٹنینڈ گورنر تو جو اگلی لڑائی ہے جو آنے والی لڑائی ہے یا جو لڑائی شروع ہو چکی ہے وہ اب ایڈی ورسز کیجری وال نہیں ہے ورسز ال جی وہ لیفٹنینڈ گورنر جو امیت شاہ کے شیڈو مانے جاتے ہیں سائے مانے جاتے ہیں اور یہ سائے اب کیجری وال کا پیچھا کر رہا ہے اب خبر یہ ہے کہ کیجری وال کو جیل بھیجنے کے بعد گجرات لوبی گجرات لوبی کیجری وال کی سرکار گرانا چاہتی ہے جی ہاں عام آدمی پارٹی کی سرکار دلی میں عام آدمی پارٹی کی سرکار پنجاب میں اور یہ جو آپریشن ہے سرکار گرانے کا سرکار کو گرانے کا یہ آپریشن شروع ہو چکا ہے اور اسی لئے میں نے ال جی صاحب کا ذکر کیا تھا آج سنجے سنگھ سے اس کو لے کر میری بات چیت ہوئی اور سنجے سنگھ نے کھلاسہ کیا کہ ایک گہری ساجش ایک گہری ساجش کے تحت اس آپریشن کو انجام دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ ایک گہری راجنیتک ساجش ہے عام آدمی پارٹی اور عربین کیجری وال کے خلاف دلی اور پنجاب کی سرکاروں کو گرانے کے لیے ہمارے بیدھائکوں کو توڑنے کے لیے عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے میں پوری جمعہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں اب دوستو جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیجری وال استیفہ نہیں دینا چاہتے وہ جیل سے ہی سرکار چلانا چاہتے ہیں لیفٹیننڈ گورنر ان کے استیفے کو دیرے دیرے ایشو بنا رہے ہیں کہ میں جیل سے سرکار چلنے نہیں دوں گا کیا استیفے کو لے کر اگر کیجری وال کی سرکار برخواست کی جاتی ہے اور وہ بھی چناؤ کے دوران تو کیا یہ بلنڈر ہوگا یہ بڑی گلتی ہوگی اور اگر یہ گلتی ہے تو موڈی جی اور شاہ صاحب یہ گلتی کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے گیم پلان کیا ہے اب اس پر پرتے ہٹائیں گے آج سنجے سنگھ جو بہت قریب سے اس پورے کھیل کو دیکھ رہے ہیں لیکن سنجے سنگھ کے پاس جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں مجھے چند سیکنڈ دیجئے چند سیکنڈ دیجئے یہ جو نیا مہرا ہے موڈی جی کا ایڈی کے بعد جرا اس کے پیترے بھی جان لیتے ہیں چند سیکنڈ میں کھیل سمجھ میں آنے لگے گا اب یہ جو گورنر صاحب ہیں لیفننٹ گورنر ڈلی کے وینے سکسینہ صاحب یہ موڈی جی اور شاہ صاحب کے بڑے خاص آدمی ہیں زیادہ تر کھیل انہی کے کلم کے ذریعے ہوتا ہے جو شراب کا معاملہ تھا دلی کا لکر سکیم انہی کے کلم کے ذریعے شروعات ہوئی اس کی اور آج کی تاریخ میں جب کیجریوال جیل میں ہیں تو ال جی صاحب کو لگتا ہے کہ دلی کے مالک مقتار اب مکہ منتری نہیں لیفننٹ گورنر ہے اس لئے یہ پچھلے کچھ دنوں سے چٹھیاں لکھ رہے ہیں کیجریوال کے جو منتری ہیں گوپال رائے ہیں سورب بھاردواج ہیں یا کوئی گہلوت صاحب ہیں یا آتیشی سنگھ ہیں ان کو چٹھی لکھ رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں آئیے میرے ساتھ میٹنگ کریے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ گڑھ بڑیاں ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں یہ گڑھ بڑیاں ہیں اب کیجریوال کا کہنا ہے کہ بھائی یہ پاور تو مکہ منتری کی ہے چنی ہوئی سرکار کی ہے ال جی کون ہوتا ہے وہی زل جی اب منتری جا نہیں رہے ان کے پاس ان کا کہنا ہے کہ آپ کا تو یہ ادھکاری نہیں ہے سوال اس بات کا ہے کہ اس کو مدہ بنا لیا ہے ال جی نے اور لیفننٹ گورنر بقائدہ چٹھی لکھ رہے ہیں امیشہ کے منترہ لے کو کہ ہماری بات نہیں مانی جاری اب عبستہ ہے عراجکتہ ہے اور اسی کو مدہ بیجے پی بنانا چاہتی ہے کہ سرکار نہیں چل رہی جیل سے سرکار چل نہیں پائے گی منتری جو ہیں وہ ال جی کی بات نہیں مان رہے ہیں کل ملا کر دھیرے دھیرے ایک محول بنایا جارہا ہے کہ کیجریوال کی سرکار عراجک ہے اور یہاں پر راشپتی شاسن لگا دینا چاہیے یعنی سرکار ہی گراتے نہیں چاہیے اب دوستو منیش سے سودیہ کو جیل بھیجنا یا کیجریوال کو جیل بھیجنا اگر یہ ٹریلر ہے تو کیا مانیں اصلی پکچر اب شروع ہوئی ہے مودی جی کی اصلی پکچر اب شروع ہوئی ہے اور اس پکچر کو سمجھنے کے لیے آج ایک اہم کردار آپ کے سامنے لائے ہوں سنجے سنگھ جو اس پکچر کی سکرپٹ کو اچھی طرح سے پڑ رہے ہیں اور آج بے خوف ہو کر آپ کے سامنے رکھیں گے بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا چلتے سیدھے سنجے سنگھ کے پاس سنجے جی میرا پہلا سوال یہ ہے اب تو آپ جیل میں رہے اور آپ کو بیل بھی مل گئی ہے سرکار کو بہت قریب سے آپ نے جانا ہوگا میں یہ چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لیفٹینینٹ گورنر ہے سکسینہ صاحب کہ آپ لوگوں سے اتنا ناراض کیوں رہتے ہیں ایسی ناراضگی کہہ سکسینہ صاحب کو آپ لوگوں سے دیکھیں ناراضگی ان کی یہ ہے کہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ دن رات ان سے ناراض ہی رہی ہے تو ان کے اوپر بیٹھے ہیں ان کے اپنے اوپر بیٹھے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اور کون بیٹھا ہوا ہے یہ جو چٹھی سنجے جی یہ جو چٹھی لکھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ساب عربین کے جیواز جیل میں ہیں جو منتری ہیں چاہے سواس منترالے ہو چاہے وہ دلی جل بورٹ کا معاملہ ہو یا ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہو وہ بہت سی کمیاں آج کل نکال لیں انہوں نے کہا کہ میں نے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ منتری نہیں ان سے ملنے جا رہے ہیں وہ منتری آپ نے کہیں دیکھا ہے پورے دیش کا کوئی راجپال یا ایل جی اس کو ادھیکار ہے کسی منتری کو بلانے کے لیے جی منتری مکھے منتری کے ادھین ہے کی راجپال کے ادھین ہے اوپراجپال کے ادھین ہے اب انہوں نے سنجے جی چٹھی لکھی سرسینہ صاحب ایل جی صاحب نے انہوں نے لکھا ہے آٹھ اپریل کو وہ لکھتے ہیں امیش شاہ کے منترالے کو چٹھی کی منتری میرے بلانے پر میٹنگ میں نہیں آ رہے شکایت کریئے آپ لوگوں کی امیش شاہ میٹنگ بلائی تھی انہوں نے کیا کوئی بھائی کچھ کچھ ایک سپیسیفک ڈیپارٹمنٹ ہے کچھ ایک آپات کال کی پرستتیاں ہے جس کی میٹنگ ہیڈ کرنے کا عدی کار وہ ہے ایل جی اور اس میں مکھے منتری بھی جاتے ہیں اور بلانے پر منتری بھی جاتے ہیں جی تو منتری اپنے بیبھاگ کے معاملے میں فیصلہ لینے کے لیے سوطنت رہے آپ بلانا چاہتے ہیں تو law and order کے معاملے میں بلائیے میں بھی ڈلی کا لینڈ کے جوڑے ہوئے ایشیوز پہ بلائیے ہم لوگ کو ہم آئیں گے وہ آپ کے ادھیکار چیتر میں بلائیے ایک بار ہم کو بھی چٹھی بھی ہم تو ترس رہے لینڈ صاحب کی چٹھی پانے کے لئے آج تک ہم کو نہیں بھی جو بھی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بھی دلی کا سانسہ دوں آپ دلی کے چٹھی لکھئے بات چیت کرنے کے لئے میں آؤں گا آپ بلائیے لینڈ کے ایشیو پہ جو آپ کے ہاتھ میں بلائیے آئیں گے ہم لوگ جو بیبھاگ آپ پاس نہیں ہے جی آپ بردستی میٹنگ بلائی تو آپ ہوتے کون ہے بھائی میٹنگ کے لائی دوسرا ایشیو ہے سنجے جی لیفٹنین گوورنر نے ہندو اگبار نے ریپورٹ کیا ہے بیان دیا ہے میں اینشور کروں گا کہ دلی بیپک جی دیکھیں پہلی بات تو دکھت یہ ہے کہ نہ تو ناریندر موڈی جی نے بھارت کا سمیدھان لکھا ہے اور بھارت کا سمیدھان بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راوم بیٹکر جی نے لکھا ہے تو انہوں نے کہیں یہ نہیں لکھا کہ کسی نردوس آدمی کو آپ گرفتار کر جیل میں ڈال دیں تو ان کو اسطیفہ دینا پڑے گا نہیں لکھا ہے ہائی کوٹ میں تین یا چکہ ایک سنجل جی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کھیل ہو رہا ہے کہ پہلے تو انہوں نے جیسا آپ کا کہنا ہے اس مقدمہ گھر دیا لکھر والا جو معاملہ ہے میں صرف کہہ نہیں رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درسک بھی اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک گہری راج نیتک ساجس ہے عام آدمی پارٹی اور ارون کے خلاف دلی اور پنجاب کی سرکاروں کو گرانے کے لیے ہمارے بدھائکوں کو توڑنے کے لیے عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے میں پوری جمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کیجری وال جی کے معاملے میں کتنے گواہ ہیں ایڈی کے کتنے گواہ ہیں ایک سو چو 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 لوگوں نے چو لوگوں نے اب بتائی دی جو اب اس سمیں موڈی جی کی تصویر لگا کے ووٹ مانگ رہے ہیں اندر پردیس میں انہوں نے دس سولہ ستمبر کو ان کے یہاں ریڈ ہوتی ہے دس فروری کو لڑکے راگ ریڈ کو گریفتار کر لیا جاتا ہے اور سولہ جولائی کو کیجری وال کے خلاب بیان دینے کے باد 18 جولائی کو بیل میر جاتی ان دونوں باپ بیٹے سے دس بیان لیے جاتے ہیں آٹ بیان میں کیجری وال کا نام آتا ہے اور وہ آٹ بیان جس میں کیجری وال کا نام نہیں اس کو چھپا لیتی ہے میں ایک سوال آپ سے پوچھا تھا کہ ابھی تک سنجے جی ابھی تک ایڈی ورسس کیجری وال ایڈی ورسس سنجے سنجے سنگھ یہ سب چلنا تھا جب کیجری وال جیل چلے گئے تو ایڈی کے جگے آگئے ایک لیٹنینٹ گورنر آگئے لیٹنینٹ گورنر نے کتابت شروع کرتی ہے آپ کو کیا لگتا دوں کہ اگر وہ کوئی راست پتی ساسن واسن لگانے کی سوچ رہے ہوں گے ستر جی رو بیدھان سوا میں پکا مان لگائے ساس راست پتی ساسن دیکھ کیا ہوگا آپ سب سے لوگ پر یہ سرکار کو ختم کرنا چاہتے آپ پریاس تو کریے آپ دیکھ کیا ہوگا چند موڈی جی کاموں سے خوش نہیں ہے چون چون کے جتنے بھرشت چاری دیش بھر کے ہیں ان کو تو آپ اپنی پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں وہ راجہ حریش چند ہو جاتے ہیں وہ چاہے جیت پوار ہو مکل رائے ہو سوگندو ادھکاری ہو حیمن تو سرما ہو جنائے ریڈی ہو نرائن برانے ہو شگن مجبل ہو حسن مصریف ہو وہ سب آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ہزاروں کرون دیش کا لٹوا کے آپ بھگا دیتے ہیں بیجے مالیہ ہو نیرو موڈی ہو میہو چوکس ہو نیتن سندیس را ہو للیت موڈی ہو کیا ہو دیش کے ساتھ پندرہ لاکھ کرون روپے آپ پونجی پتیوں کا ماف کر دیتے ہیں بتائی آپ ہے کوئی پوچھنے والا سندی جی چیز پوچھنا چاہرہ تھا اکھر ایسی کیا وجہ ہے کہ موڈی اور امید شاہ ان کی جو بھی ریسیشن ہوتے ہیں بھلے پردے بنیاد ہے ان کو دیکھیں ان کو یہ معلوم ہے کہ بھبش کی پڑتی ہوئی پارٹی یہی ہے اور آنے والے سمیں میں ان سے ہی ہمارا سیدھا مقابلہ ہے اس لئے ان کو جھوٹا بتنام کرو دوزار پندرہ میں ایک چھاپا مارا تھا ارون کے دفتر پر آپ کو یاد ہوگا نا کتنے سال ہوگئے نو سال ہوگئے اور اس وقت بھی ساری میڈیا چلا چلا کہہ تھی کہ اس تھی پارٹی بھاچ پارٹی تھی کچھ نکلا اس تک نو سال ہوگئے میں بتاتا رہا آپ سے نو سال جی آپ چھاپے ماری تو یہ چلنگ ہے بہت ہی خطرناک ہے کہ گورنر یہ جو خط کتابت کر رہے ہیں ہم مینیسٹر امیت شاک کے کہنے پر کر رہے ہیں ان کے اوپر موڈی بیٹے ہیں یہ چاہتے ہیں اس سرکار کو کسی صورت سے پرخاص کر دے اور اس کی پیش بندی ہو رہی ہی آپ کے میں ایک آخری سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے سمیہ دیا میں بہت بھاری ہوں اپنی دوستوں کی طرف سے آخری سوال جیل کے باہر جب پہلی بات سمجھئے دو ہزار انیس میں سیچوریشن پوائنٹ پہ تھی بی جی پی یعنی کہ کرناٹکا میں ساری سیٹیں مہار آسٹرہ میں میکسیمم سیٹیں بیہار میں میکسیمم سیٹیں راجستان میں میکسیمم سیٹیں مدی پردیس میں میکسیمم سیٹیں جھار 39 چھتیز چلی بڑا تالمیل کر یو پی میں سپہ بس پان سیٹ نکال لی لیکن آپ چیز مجھے جنرہ بتائیے کی کیا کوئی راج نیتہ اگر چار سو پار کے نارے میں اس کو یقین ہوتا ہے تو ایسے حد کنڈے اپناتا چناؤ کے سمجھ میں آپ نے کبھی دیکھا اتنے جیوان کی پتر کار سمجھ اتنا سال ہو گئے آپ کو جی تو یہ ناریندر موضی جی کی گھبرہ کا نتیجہ ہے وہ چناؤ ہار رہے ہیں انڈیا جیتے گا اور اس لیے میں آپ سے کہنا ہوں مہار مہار سیٹے کم ہوں گی کرنات سیٹے کم ہوں گی حریانہ سیٹے کم ہوگی راجستان سیٹے کم ہوں گی مد پردیس سیٹے کم ہوگی بیہار سیٹے کم ہوگی اب دیکھئے گا جھار کھڑ سیٹے کم ہوگی چھتیز گھر سیٹے کم ہوگی سیٹے کم ہوگی پنجاب سیٹے کم ہوگی پھلے ہی دو ہے آپ بھگوان مان سے بھی ملے میں دیکھا بھگوان کو آپ نے آج گودی میں اٹھا لیا مجاج بھی کر رہا تھا جیل میں ہوگئے مجھے اٹھا لیا میں اس پوچھ رہا ہوں بھگوان سے آپ کی بات دلی میں آپ سارے اپنے نیتاؤں سے ملے منتریوں سے ملے آپ کیا لگ رہا ہے پنجاب میں اور دلی میں آپ کو کیا لگ ہے پنجاب میں تو کچھ نہیں بی جی پنجاب میں تو گھسرے نہیں دے رہے گاؤ میں لوگ ہری پنجاب میں تو بہت ابردست بی رہت دیکھا کورسی توڑی جا رہی گجرات میں مار پیٹ ہو رہی ہے بھادپا لگ بھادپا کارکرتہ بھی بھی بھادپا سنتوز گنگوار جی جو سیل بھادپا میرا یہ کہنا ہے کی مطب بھادپا کارکرتہ بھی نیراس ہو رہا ہے بھئی آپ جن لوگوں کے خلاف ان سے نعرے لگ باتے ہیں ان کو لاتی کھلواتے ہیں انہی لوگوں کو پارٹی میں شامل کر لیتے ہیں حجید پوار ہو شاگن بجبل ہو حسن مصریف ہو حیمان سرما ہو مکل را ہو سمند ادھکاری ہو جناردن ریڈی ہو آپ ایسے لوگوں کو پارٹی ملاتے ہیں انہی لوگوں کو سمبان دیتے ہیں انہی کو ٹکٹ دیتے ہیں تو ویروت ہو گئی بڑا سیٹوں کی سنکھی پوچھا تھا ساید میں کروں کہ ایک سو اسی سے لے دو سو تک بی جی پی کا گڑ بندن ڈی رہنا چاہیے کیونکہ راہل گاندی جی نے بھی اس بات کا جکر کیا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ سو سیٹیں ان کی کم ہوں سنجی بھائی آپ آئے اور آپ نے مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت دیا ہمارے دوستوں کو بہت بہت شکریہ اور ہم چاہیں کہ آپ اسی طرح پروگرام میں آتے رہیں بہت بہت شکریہ اور ایک بات جو آپ نے کہی کہ یہ جی کو جو کرنا ہے سنجے سنگھ ارون کیجری وال یہ پیچھے دبنے والے نہیں اور اگر انہوں نے سرکار برخواست کری تو یہ سکور پھر سیون زیرو ہو سکتا سیون جیلو اور ستر جیلو بیدھان سمہ میں ستر سیون تاہیر فراس کا ایک شیر ہے اور وہ موجودہ حالات تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو اس دیش کے سامنے دوسواریاں ہیں 82 کروڑ لوگ پانچ کلو راسن میں جند ہیں چند پوجی پتیوں کے ہاتھ میں دیش کی عرصوی وسطہ دے دی گئی ہے برسٹ چار چرم پہ ہو رہا ہے پردھان منتری جی کے ساسل میں نوڑبندی کا گھوٹالا ہوا اور اتنی ساری سمسیوں کے باوجود لوگ اس پر چرچہ نہیں کر رہے ہیں پرتکریا نہیں دے رہے ہیں جاگ نہیں رہے ہیں یہ سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے تو اس پہ تاہیر فراج کا ایک اچھا سیر ہے کہ نجر چُرہ کے گزر جاؤ نجر میں تو اپنی جمعیداری پوری کر رہا ہوں باقی جس کو ان چیزوں سے مو موڑ کے پڑھ نجر سو سنجر رہے ہیں اور اسی لئے آپ نیتا کہا جاتا ہے آپ نے سمیں نکالا مصروف ٹور پہ ہیں بنجاب کے چیمپنگ کے دور so nice of you for joining this program thank you موسیقی